موسیقی 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 کہ اس جذبے کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اور آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اتنا بڑا اعتماع ہوگا کہ سب پاکستان اور پاکستان کی عوام کا ہوگا اس میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی تاجر ہوں گے وکلا ہوں گے اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہم نے اپنی قوم کا ایک ہونا ثابت کرنا اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا دل سب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آگیا ہے کہ اب امریکہ کا جو ہمارے اوپر ایک مسلط رہی ہے ان کی طاقت ہمیں ہر دفعہ دبایا گیا دو مور کے چکر میں تباہ و برباد کر دیا پاکستان کو اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا ہے دیکھیں جی کیام پاکستان سے لے کے آج تک امریکہ نے اپنے مفادات کو قربان کر دی اپنے مفادات کو قربان کرتے ہوئے امریکی مفادات کے لئے تمام قربانیاں دیں ہر طرح کی ثابتیں برداشت کی اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامواد کو بنے چالیس سال ہو گئے اور آج پہلی مرتبہ تمام شہری جو ہیں وہ یگجہ ہو کے اس کے لئے آواز بلند کیے ہوئے اور باہر نکل آئے ہیں تاکہ قوم کو یہ حکومت کو یہ پیغام دیا جائے اور عرباب اقتدار کو یہ پیغام دیا جائے کہ اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا قومی مفادات کی قربانی نہیں چلے گا ناظرین یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سائٹ دکھائیں تو یہاں پر جماعت اسلامی نے بھی اپنا پروٹسٹ ریجسٹر کیا ہوئے اس کے علاوہ یہاں پر کافی نمائندے جو موجود ہیں جو وکلہ کے منع پتائے کے ان کے بھی اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو دیگر نمائندے ہیں خاص کر کے وکلہ تحریک کے حوالے سے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں we'll just take a short commercial break here جی break کے بعد آئیں گے اور جماعت جماعت اسلامی جو اپنا ریجسٹر کر آ رہی ہے اس کا پروٹسٹ اس پر بات کریں گے we'll just take a short commercial break ناظرین جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا پروٹسٹ یہاں پر ریجسٹر کر آ رہی ہے پریس کلاب کے سامنے اس میں کافی لوگ ابھی موجودہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو اور ساتھ ساتھ یہ سارے کا سارا جو مجمع یہ اور زیادہ increase ہوگا آپ اگر وہاں پہ کیمرہ لے جائیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اور لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے ناظرین یہاں پر اس وقت situation یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم ایک لیول پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور خاص کر کے یہ جو نیٹو کا اٹیک ہوا ہے یہ کسی بھی سورج پاکستان کے کسی بھی شخص کو قابل قبول نہیں ہے امریکہ اس پر معافی مانگے نہ مانگے ہمیں سے کوئی سروکار نہیں اور اصل سٹوری ہے کہ وہاں سے یہ جو پاکستانی حکومت نے تین سٹیپس کی بات کی کہ شمسی اربیس کو خالی کرایا جائے گا ہم لوگ بانڈ کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے اور تیسری چیز امپورٹنٹ یہ کہ یہاں پر جو امریکہ کی جو سپلائی لائن ہے نیٹو کے لیے اس کو بھی مکمل طور پر بند کیا جائے گا ابھی ہم نے بات کی تھی افصل بھٹ صاحب سے بھی اور دیگر شرکہ صاحب صاحبی چودری عشب گجر صاحبی جو بار کانسل کے بھی ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس پر سب کے سب متفق ہیں چاہے وہ تاجر برادری ہو وقلہ برادری ہو یا پھر وہ کسی بھی شعبہ فقر سے ان کا تعلق ہو سب کے سب ایک خیال رکھتے ہیں ابھی ہم آپ کی تھوڑی دیر میں بات کراؤں گا میاں اسلام صاحب جو کہ یہاں کے امیر ہیں پجاب کے نائب امیر بھی ہیں اور ان سے بات آپ کی کرائیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے فرحل یہاں دعا ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں میں آپ کو اندر ملوں گا جماعت اسلامی کے اس پروٹیسٹ پر ناظرین صاحب آپ نے دیکھا کہ باہر جماعت اسلامی کے اسلام آباد کا جو ونگ ہے اس نے بہت ہی ایک زبردست قسم کا مظاہرہ کیا باہر نیٹو اٹیک کے حوالے سے اور جس میں کہا گیا کہ یہ جو اٹیک تھا کسی بھی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور اس قسم کے رون اٹیکس جو پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کی جانب سے ریٹر کی جانب سے کیے جارہے ہیں اور اصاف کی جانب سے کیے جارہے ہیں اب کسی صورت بھی پاکستان برداشت نہیں کرے گا کھلی کا واقعہ ہے کہ جنرل کیانی نے بھی چین آف کمانڈ کا سسٹم میں اس کو ختم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہر افسر اپنے لیول پر کاروائی کرے گا اور کسی بھی صورت میں امریکن یا نیٹو جاریت کو قبول نہیں کیا جا گا یہ ایک بڑا سٹرانگ سٹریٹمنٹ تھا ایک بہت سٹرانگ ایکشن تھا اب دیکھنا یہ کہ کتنا عرصہ پاکستان اس پر قائم رہتا ہے آج جماعت اسلامی کا بھی موقف یہی تھا جو نائب امیر جناب میاں محمد اسلام جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی پنجاب کے وہ اس وقت ہمارے صحت موجود ہے السلام علیکم میرے صاحب میرے صاحب آج بڑے پور زور آپ نے مضامت کی اور بڑا زبردست مظاہرہ باہر لانچ کیا اور شدید آپ نے امریکہ کے خلاف جو بات کی اس میں یہی بات تھی کہ ہم نے تو اپنے آپ کو سکرمن بیچ پیا امریکہ کے آگے اور اب وقت آگیا کہ یہاں سے اور آگے ہم نہیں جا سکتے تھوڑا سا فرمائی گا آج کے مظاہرے کے بارے میں اور مزید ابھی پاکستان کو آپ کے خیال میں کیا آگے اختیار کرنا چاہیے فورڈ کورس آف ایکشن جو ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پورے پاکستان میں جماعت اسلامی نے یوم سجاج منایا ہے اور اسی بات پر منایا ہے کہ جب تک امریکہ کو یہاں سے بہت نکالا نہیں جاتا پاکستان کے حالات درست نہیں ہوں گے جو ہماری ایک چیک پوست پر انہوں نے بماری کی فائرنگ کی ہمارے چوبیس فوجی شہید ہو گئے آج پوری قوم اس بات پر متفق ہے متحرک ہے متحد ہے کہ ہمارے حالات کی خرابی کی وجہ امریکہ ہے نیٹو حملہ ہے انہوں نے تین اقدامات کیے ہیں اب شکر ہے خدا کا کہ یہ قوم حکومت اور فوج بھی مضمت سے ہٹ کر مضاحمت کی طرف آگئی ہے جو انہوں نے بون کانفرن میں شرکت نہیں کی انہوں نے نیٹو کی سپرائی بند کر دی شمسی ائرپورٹ کو خالی کرنے کا حکم دے دیا یہ اقدام آتے ہیں مضاحمت کی طرف ہم اس کی ستیاش کرتے ہیں اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں لیکن یہ بہت کم ہیں یا ناکافی ہیں ہم گزارش کریں گے یہ شباد ائرپورٹ ہے یعنی یہ جگہ اسے بھی خالی کر آجائے اور بیاکی جتنے ائرپورٹ ہیں اسے بھی خالی کر دیا جائیں اور جو پروید مشرف صاحب نے جتنے معاہدے کیے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کو بھی ختم کر دیا جائے جو ہم نے فضا دینے کا اور اطلاعات شیئر کرنے کا معاہدہ کیا ہے اسے بھی ختم کر دیا جائے اور جو وار آن ٹیرر جنگ ہے اس سے باہر نکلایا جائے یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے اس جنگ میں حصہ لینا وار آن ٹیرر کے فرنٹ لینڈ سٹیٹ بننا یہ ظالم کی مدد کرنے کے متعادف ہے اس لیے ہماری یہ بھی گزارش ہے اس جنگ سے باہر نکلایا جائے اور یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ امریکہ جا رہے ہیں نیٹو جا رہے ہیں انہوں نے ہمارے پروسی اور اسلامی مور حملہ کیا ہے انہوں نے ماہ بام استعمال کیا ہے نیٹو بام استعمال کیا ہے ہمیں چاہیے کہ جنگ سے باہر آ جائیں اور افغان فریڈم فائٹر کی افغانی شہریوں کی سیاسی اخلاقی اور معاشرتی مدد کریں تاکہ امریکہ یہاں سے نکل باہر ہو یہ ایک حل ہے اس جنگ کے اپنے مسائل کا امریکہ باہر نکلے گا ہم بائزت بھی ہوں گے باوکار بھی ہوں گے اور خوشحال بھی ہوں گے اسلام یہ فرمائے گا آپ بھی اس مظاہرے میں شامل تھے کہ اب میاں صاحب نے بھی یہ بات کی کہ بس سب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کو پیچھے آ جانا چاہیے جتنی ہم نے مدد کر رہی تھی کر لے اور اس کا جو نقصان ہے کمیازہ وہ آج ہم بھگت رہیں باوکار بھی خال میں کیا کرنا چاہیے پاکستان فوج کو پاکستان حکومت کو اور خاص کر کے آپوزیشن جماعتوں کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کو کیا کرنا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ نہ پہلے تھی نہ آج ہے اگر ہم اس کو مالی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک ارب ڈالر سے زیاد ہم نقصان کر چکے ہیں چالیس ہزار سے زیاد ہم جانے جو ہیں وہ اس جنگ کی نظر کر چکے ہیں جس میں سے چار ہزار فوجی جوان اور پولیس والے جو ہیں یہ جنگ کی صورت بھی ہماری جنگ نہیں ہے اور پاکستانی عوام آج نہیں بلکہ ڈے بن سے یہ کہہ رہی ہے کسی بھی کرایسس کے اندر پاکستانی قوم خب اپوزیشن میں ہے یا دوسری پالٹیز ہیں وہ تو ہمیشہ اس جنگ کے جنگ کو انہوں نے اپنی جنگ سمجھی ہے اور ہمیشہ وہ پاک فوج کے جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہیں لیکن قویسٹن آج پھر جو ہے نا وہ پوری قوم جو کرنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فوج کے جو اپنے پچیس جوانوں کا دفاع نہیں کر پا رہی قوم یہ پوچھتی ہے کہ وہ ہمارا دفاع کیسے کرے گی لیکن اگر پاکستانی فوج اور حکمران ہمیں یہ یقین دلائیں کہ وہ ہمارا دفاع کریں گے تو ہمارے شیخ خار بچے بھی اس فوج کے لیے اور اس وطن کے لیے جو قربان ہونے کے لیے تیار ہے آپ سب بچھتے ہیں کہ وقت آ چکے پوری قوم جو ہم سیاسی بیان بازی کرتے ہیں نکتہ چینی کرتے ہیں دوسرے پہ یہ اب ختم کرنے کا وقت ہے وقت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں آپس میں ٹھیک ہو جائیں کیونکہ اپنا گھر جب ہم ہاؤسن اور کر لیں گے تو سارے بس کے خود ہی ختم ہو جائیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کبھی بھی اختلافات کا شکار نہیں رہی آپ سلاب دیکھیں آپ دوہزار پانچ کا زلزلہ دیکھیں کہاں قوم کے اندر اختلاف تھا بیس سو دس کے چھوٹے سی شہر سے گیارہ کروڑ روپے کا سمان خود میں بیسیت صدر الخدمت کی اسلامہ واسے بھیجا ہے قوم کبھی بھی اختلافات کا شکار نہیں رہی میں تو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکمران ہیں کہ جو دوسروں کے ایجنٹ کے طور پہ جو ہیں نا وہ کرتے ہیں آج یہ کہیں کہ ہم آپ کی حکمران ہیں جہاں پہ کوئی پیپل پارٹی کوئی مسلم لی کوئی جماعت جو وہ نہیں رہ گی بلکہ سارے لوگ مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناتے ان کی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے جنب آپ کا کیا موقف ہے اس پورے کے پورے آپ کی جماعت کی رپزنٹیشن ہے یہاں پر لیکن آپ کیا کہیں گے میں سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیٹو کے حملوں کے بعد بلاخر پاکستانی حکومت نے جو سٹینڈ لیا ہے اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی رات جو بات کی اس کے بعد اب پاکستانی حکومت کو اس موقع پر ڈٹے رہنا چاہیے پاکستان کی حکومت کو نیٹو کے سپلائی لائن جو بند کر دی گئی اس کو مستقلاً بند رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ شمسی ائر بیس خالی کروانے کی جو ڈیڈ لائن دی گئی اس ڈیڈ لائن پر شمسی ائر بیس بھی خالی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ شہباز ائر بیس بھی خالی ہونا چاہیے اور پاکستان کے دیگر تین ائر بیسز بھی خالی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ہم پاکستانی قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ جو ڈوب مور کی جنگ ہے اس سے اب پاکستان کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے یہ دہشتگردی کی نام نہات جنگ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اس جنگ نے پاکستان میں بدنبنی پاکستان میں دہشتگردی اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے اب پاکستان کو پاکستانی قوم کو اس جنگ سے نکلنا ہوگا اور اگر ہمارے حکمران اپنے اس موقع پر کھڑے رہے تو پاکستانی قوم ان کے ساتھ بحیثیت قوم کھڑی ہوگی لیکن اگر انہوں نے امریکن دباؤ کے نتیجے میں کسی پریشر کے نتیجے میں یا مفادات کے نتیجے میں اپنے اس موقع سے پیچھے اٹھنے کی کوشش کی تو اب پاکستانی قوم ان کو پیچھے نہیں اٹھنے دے گی بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی کے اسلام بات کے نمائندے آپ نے ان کا موقع سنا ایک بریک رہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ باپس ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائم منسٹر ازاد کشمی جناب چودری عبدالبجید صاحب اور سینئر وزیر چودری یاسین صاحب اور افضل بٹ صاحب ہمارے اسلام بات کے جنرلسٹ کے نمائندے بہت سینئر یہاں کے پریزیڈنٹ بھی ہیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی سب آپ نے ٹائم نکالا اور آپ اسلام بات ہمارے پریس کلاب میں آج ہیں سب یہ فرمایے گا ایک تو یہ میں چاہوں گا پہلا سوال آپ سے کی نیٹو اٹیک کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کا کیا موقف ہے اور کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فرام کی ہے مجھے اور اس حوالے سے بھی یہ بہت ایمپورڈنٹ ہے جو آپ نے کوئسن کی ہے نیٹو فورسز کے بارے میں ہم نے اتجاج کی ہے نیٹو فورسز کا جو حملہ ہے پاکستان کے سارونٹ پر پاکستان کی سالمیت پر ایک حملہ ہے اور اس پاکستان پر جو پاکستان ایک اعتادی کے طور پر اس دہشتگردی کے خلاف پوری دنیا کے اندر ایک عام رول ادا کر رہے ہیں اور اس خطے کے اندر پاکستان نے معاشی اقتصادی ہاری طبعات سے پاکستان نے بہت خزار ہے پاکستان کے نوجوان پاکستان کی مسلحہ فاج کے جوان مسلحہ فاج کے علاوہ سیول سسائٹی کے لوگ بے شمار بے گناہ لوگوں کی جانے لیے گی لیکن پاکستان اپنی کمیٹمنٹ کے تحت اس دنیا سے اس خطے سے امن چاہتا ہے امن کی بات کرتا ہے اور اپنے اتعادی کا ساتھ دیا اور اتعادی فورسز نے جو ہے جو یہ عملہ کر کے ایک للکارہ ایک قوم کو یہ نہ عراق ہے نہ یہ اکنستان ہے نہ یہ لیبیا ہے پاکستان غیرت بنگو کا ملک ہے پاکستان کا مسلمان پاکستان کے دیگر مذہب جو ہیں پوری قوم ٹھارہ کروڑ عوام متحد اور متفق ہے ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے لوگ بھی پرسو ہم نے ممرنم دیا تھا تمام قوم نے کیونکہ ازادی کے بیس کیم میں ایک ترجمان حکومت ہے ہم نے پوری قوت کے ساتھ پاکستان کی مسلحہ فاج کا پاکستان کے صدر صاحب کا پاکستان کے پرائیم سر کا پوری قوم کا تمام سیاسی جماعتوں کا اس بنیاد پر یقین دلایا ہے یہ کشمیری قوم پوری سیسا پیلا ہوئی دیوار کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک جردمند کی عادت ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے پاکستان جو رہانی بیٹا ہے شہید ذرفکار علی بٹو کا آصب علی زرداری جو صدر پاکستان ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس گلوبل ویلیج کے اندر اس نے اپنی سیاست کا اپنی حمد کا اور بہادری کا لعا منع ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں پوری پاکستانی قوم اس کے پیٹ پیچھے کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی اب اس معاملے کو جو چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کے سارون پاکستان کی بقا پاکستان ملک پاکستان پر کوئی کمپرماز نہیں ہے یہ بھی فرمائی گا کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ وقت سمجھتے ہیں پا آگیا ہے کہ اب یہ جو سیاسی نکتہ چینی ہمیں ایک دوسری پر کرتے رہے تھے کبھی ایک جماعت دوسرے پر کبھی دوسری تیسرے پر اس کا وقت اب نہیں ہے اب ہمیں متعد ہونا ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج سامنے میں نظر آ رہا ہے بات یہ ہے کہ بات یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے محمد کی پالیسی کی پاکستان پیپلز پارٹی نے سب کو لے کر چلے ہم نے اپنے کاتروں کو بھی ملایا اپنے دوستوں کو بھی ملایا سب کو ملایا صرف اقتدار کے لیے نہیں ہے صرف پاکستان کے لیے ایم کی ایم کو ہم نے اپنے ساتھ ملایا جس طرح الطاف بھائی جو ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوری حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں سسٹم کا ساتھ دے رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ کے لوگوں کو ہم نے معافی مانگی بلوچیوں کا آن بوٹ کیا خیبر پختان کا ہم نے نام رکھا سب کو لے کر ساتھ جلے میاں صاحب بھی ساتھ دے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ان کی جبلت تبدیلی ہوئی اگر ملک کو بچانا ہے تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ساری قوم متحد ہو کر پورے سامراج کے خلاف متحد اور متفق ہو کر کھڑی ہونی چاہیے یہ ہم پھر اپیل کرتے ہیں ہم میلے کشمیری کے بات کہتے ہیں کہ جمہوری مضبوط معاشی اقتصادی طور پر مضبوط پاکستانی ہماری ازادی کا زامن ہو سکتا ہے جو صاحب اب آپ کا بھی آبیسٹی کیونکہ گورنمنٹ کا موقع ہے پرائم نیسٹر صاحب نے دیا ہے اب یہاں پر میں آپ کیونکہ سینئر وزیر ہیں ایک سیزن پولیٹیشن ہے ازاد کشمیر کے اس پورے کے پورے سلسلے کو آپ کس چانب جاتے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نیٹو حملہ جو ہے یہ کھولی دہشتگردی ہے اور یہ کھولی بدماشی ہے اور پاکستان جو ہے پہلے ہی ایک وکٹم ہے ٹیررزم کا پاکستان نے فرنٹ لائن فرنٹ لائن کنٹری کا کردار دا کیا ہے وار اگنس ٹیرر کے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مضبوط اللہ کرم سے نہ صرف پاکستان کی ساری پاکستانی قوم ہوتے دا ہے کشمیری قوم ہوتے دا ہم نے کل جیسا ابھی پرائیم سٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ہماری پارلیمنٹ نے پرسو جو ہے وہ یونانمس جو ریزولوشن اس لیے میں پاس کیا پھر ہم سارے تمام جو چار پولیٹیکل جو پارلیمنٹی فورسز ہیں وہاں سارے سارے ہم سارے ملے پرائیم سٹر کی قیادت میں ہم وہاں گے یون والوں کو ہم نے ریزولوشن دیا اور پوری کشمیری قوم جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے اور انشاءاللہ پاکستان چونکہ ہم پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا زامن ہو سکتا ہے تو سب یہ بھی فرمایے گا کہ ابھی امریکہ کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں کیمرون منٹر کا کچھ بیان شروع میں تھوڑا سخت تھا بعد میں کافی ڈھیلا پڑ گیا پھر انہوں نے شروع میں یہ ڈینائی کیا کہ جناب یہ جو چیک پوسٹ تھی اس پہ تو ہم نے حملہ نہیں کیا پھر کہا جی غلطی سے غالبن ہوا ہے یا ہمیں پتہ نہیں تھا فورسز کا لیٹس بیان یہ آیا ہے کہ جناب ہم نے پاکستان کو آگاہ کر دیا تھی ان کے اخبار کا ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آگاہ کر دیا تھا لیکن پاکستانی فوج کو بالو ہی نہیں تھا کہ ان کی غالبن وہاں پہ چیک پوسٹ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ پورے کا پورا جو کچھ ہوا ہے اپیسوڈ اس میں ٹینشن تو پہلے سے پاکستان امریکہ کی چل رہی اور اس پہ بھی امریکن ہیلیکاپٹرز انوالو تھے یہ اب آپ کو کس طگر نظر آ رہا ہے کچھ اختلافات کی ضرورت ہے یہاں پر یا ہمیں ویڈراؤ کرنی پڑے گی اپنی پالیسی کیا کرنا پڑے گا یہ سمجھتا ہوں کہ جو موقف پاکستان کی افواج کا ہے جو چیف افارمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا موقف ہے جو پاکستان کی اسکری کیا اپنی سیاسی قیادت جناب آسف ازاداری صاحب جناب یوسف صاحب گلانی کا موقف ہے وہ واضح اور اٹل ہے اور یہ جو جس طرح سے میں نے کہا سنا کیمران منٹر کا جو انٹرویو تھا سٹیئیڈمنٹ تھا اس میں اس نے کہا ماظرہ ترامنی کہا اس نے کہا ہم افسوس کرتے ہیں یہ وہاں سارا میں یہ سمجھتا ہوں that is not enough اور ہمیں جو ہے وہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہم پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ کھویا ہے اس پار اگنس ٹیوریزم کے اور اب جو ہے میں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے بدراہ ہونے کی دسکوی بات ہی نہیں ہے سر ڈیفینس منسٹر آف پاکستان کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جب تک قوم نہیں کہے گی قوم معاف نہیں کرے گی تو ہم معاف نہیں کریں گے دوسرے یہ تھوڑا سے ڈیفین کریں گے کہ قوم جو ہے اصرف پیپلز پارٹی تک لیمیٹڈ ہوگی یا تمام جماعتوں کو اس معاملے میں ساتھ شامل کیا جائے گا قوم مطلب پاکستان پاکستان مطلب ٹارہ کروڑ عوام ہم اس کی بات سنیں گے ہم میں ترجمان نظریاتی طور پر پاکستان کی مسلحہ افواج ہے سردو کی محافظ جب نظریاتی طور پر پاکستان کے درجمانے تو سب قوم کو ساتھ لے کر چلیں گے اور جو قوم کا فیصلہ ہوگا وہ مردہور آصف علی زرداری وہی بات کرے گا دوسری بات یہ وہ بات ابھی آپ نے کہی تھی کہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے پاکستان کی مسلحہ افواج یا اساس اداروں کو نہیں علم اور نہیں تھا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے پاکستانی افواج پوری دنیا کی افواج سے بہتر فوج ہے اساس ادارے یہ پوری دنیا میں نمبر ون ہے وہ پاکستان کے ہیں پاکستانی قوم کے ہیں وہ ہمارا احساسہ ہیں ہم ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے اور ان کی عظمت کو سلام کرتے جنہوں کے خون سے یہ سرد محفوظ ہے بہت شکریہ بڑھ سب یہ فرمائی گا کیونکہ آپ you're the president and you're also سب یہاں پہ دیکھتے ہیں بڑا رونک ہوتی ہے بہت جو information کا میں کہتا ہوں جو اسلام بات کا گھڑ ہے وہ آپ کے پاس ہے سلسلے کس طرف جاتے نظر آتے ہیں ملکی اور بڑے external side پہ بھی روشن ڈالیے گا فیصل میں سمیتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور اسکر قیادت نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے یہ بھانپ لیا ہے کہ جون جون American election قریب آئیں گے to do American government جو ہے وہاں اپنی election مہم پاکستان میں مداخلت کر کے وہاں کامیابی اور یہ جو attack ہوا یہ کوئی آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں ان کی ہر چیز digitalize ہے کہ غلطی کا چانس نہیں ہے دوسرا جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان فورسز کو انفارم کر دیا تھا آپ کو پاکستان فورسز کا وہ statement سامنے آ گیا ہوگا کہ انہوں نے جب پہلا attack ہوا تو نیٹو headquarter کو انفارم کیا کہ یہاں ہماری پوسٹ ہے لیکن اس کے بعد یہ انفارم کرتے رہے اور وہ attack کرتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بیسلس بات ہے اس لیے کہ اب اگر اس طرح پوری قوم نے متحد ہو کر اسکری قیادت نے سیاسی قیادت نے پاکستان کے عوام نے اپنے تمام سیاسی خلافات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے کچھ سخت میسج نہ دیا اور کافی اتک دیا ہے لیکن مزید ضرورت آپ سمیتے ہیں مزید ضرورت ہے تو پھر جون جون امریکن الیکشن قریب آئیں گے پریزیڈنچ الیکشن قریب آئیں گے امریکن کا حداف جو ہے وہ پاکستانی علاقے ضرور ہوں گے باٹ سب اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈٹ ابھی چل رہا ہے کہ نیٹو کو ہم نے روک دیا ہم نے شہباز بیس کا بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی خالی کریں شمسی سے صرف بات نہیں بنے گی اور اس کے بعد نیٹو سپلائی کی بات بھی روکنے کی کی گئی اے کہا انٹرنیشنل افیرس پر یا چل سب اب کچھ کہنا ہے اس کا جواب آپ سے شروع کرتے ہیں میں یہ سمیتا ہوں اس کا فرق نہیں پڑے گا اس سے بڑا پیغام کوئی جے سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کو چیلنج کیا گیا ہے اور سیاسی اور ایک سی قیادت نے جس طریقے سے اس چیلنج کا موت اور جواب دیا ہے یہ تو بڑا پیغام ہے اگر نہ سمجھے کوئی تو اس کی بے کوئی ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہمارے کا سپر پاور تو خدا کی ذات ہے ہمارے کا ازلات ہے سپر پاور ہے یہ بات ہم کبھی تسلیم نہیں کرتے صرف اللہ کی ذات کے بعد کسی کو سپر پاور نہیں مانتے تو یہ پیغام دے دی ہے مسئلہ فاج نے بھی دی ہے پاکستانی قوم نے بھی دی ہے ساری سیاسی جباتوں نے دی ہے اب اس پیغام سے جب وقت کے دارے کے ساتھ چلیں گے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کریں گے پھر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی طرف سے کل جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اور وہاں پر موجود جو پاکستان کی پوسٹوں پر لوگ ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اگریشن ہوتا ہے تو اس کا مو توڑ جواب دیں میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کیا پاکستان مزید جو اس طرح کی شاہدیں فور نہیں کر سکتا اگر کوئی اگریشن ہوتا تو اس کا جواب دیا جائے گا یہی مناسبات بہت شکریہ بار ساتھ بہت شکریہ بار ساتھ بہت شکریہ بار ساتھ ہمارا یہ سیکمنٹ ختم ہوتا ہے راجزرین اس وقت بھی ہمارے ساتھ کشمیر ریجسٹریٹیو اسیمبلی کے سینئر میمبران اور منسٹرز موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ان کی ڈیپیٹی سپیکر صاحبہ شاہین اتار صاحبہ بہت شکریہ بار ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئی سب سے پہلے میم ایک ہی سوال میرا سٹینڈرڈ چل رہا ہے سب سے کہ یہ جو اٹیک ہوا نیٹو فورسز کا پاکستان کے چیک پوائنٹس کے اوپر اور جس میں تقریباً اب تک کے اطلاعات کے مطابق 28 آفیسز اور جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور اس سے ایک بہت زیادہ کیاوٹک سیچوئیشن لیکن ایک چیز ہوگی ہے پوری قوم متحد ہوگی اس کے اوپر ایک زبان کے اوپر ایک موقف کے اوپر آپ سب ڈٹ گئے ہیں ہاو ڈیو سی دس اور آپ کا بینگ دی جبھری سپیکر جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی کا کیا موقف ہے اس کے بارے یہ 26 تاریخ و نیٹو فورسز کی طرف سے سلالہ چیک پوسٹ پر یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں 28 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے سات لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہماری حکومت پاکستان پیوز پارٹری کی حکومت نے اور مزیر آزم آزاد کشمیر چودری عبد امجیر صاحب نے ہر شہید کو دو دو لاکھ رپے دینے کا اور ان کے گھر میں جو ان کا بیٹا یا بیٹی ہے اس کو ملازمت دینے کا احکامات جاری کیے ہیں نیٹو فورسز کی طرف سے یہ آٹھوہ حملہ ہے اور اس میں اب تک جو شہید ہو چکے ہیں وہ پچتر سے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور تین سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں پاکستان نے اس کی پہلے بھی مضمت کی ہے کہ پاکستان کی حدود کی خلافرزی نہ کی جائے تو پاکستان کی جو جمہوری حکومت ہے انہوں نے پورلی پارلمنٹ کو اعتماد میں لے کے ایک متفقہ اور مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ بطور اتجاج ہم بون کانفرنس میں نہیں جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو برطانوی وزیر خارجہ ہیلی کرنٹر نے اپیل کی ہے پاکستان سے کہ وہ نظر سانی کریں چونکہ پاکستان میں اس وقت ایک جمہوری حکومت ہے اور جمہوری حکومت نے مل کر یہ تحیہ کیا ہے کہ پاکستان کی حدود کی خلافرزی کسی کو نہیں کرنے دی جائے گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ جو کہ پاکستان کی ہیلپ چاہتا ہے اور ابھی تک جو دہشتگردی کی کاروائیاں ہیں اس میں چالیس سار سے زیادہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز اور فوج کے لوگ شہیدوں میں ہیں اور ایک لاکھ سے زیادہ جو ہیں ہمارے جو فوجی وہ زخمی ہو چکے ہیں تو ایسے حالات میں جب پوری دنیا کو دہشتگردی کے خلاف ہماری مدد چاہیے اگر وہ ہماری مدد چاہتے ہیں تو پاکستان کی حدود کی خلافرزی سے باز رہیں اس مرحلے پر پاکستان کی حکومت پاکستان کی مسئلہ فاج اور پاکستان کے عوام مشترکہ اور متفقہ ایک لاہم رکھتے ہیں موقف ظاہر ہے اس میں پوری پاکستانی قوم اور کشمیر میں بسنے والے لوگوں کا ایک ہی ہے کہ آزاد کشمیر اور مقبودہ کشمیر کے لوگ بھی کسی طور پر بھی پاکستان کی سلامتی پر آنچ آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا جب قوم کو قربانی دینی پڑے گی تو اس وقت بھی جو عداد کشمیر کے ساتھ لوگ اس عملے میں شہید ہوئے ہیں ان میں کرامت حسین جو ہے وہ میرے الکہ انتحاب سے ہے جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ پرائیم نیسٹر عداد کشمیر نے دو دو لاکھ پس ماندان کے لیے اعلان بھی کیا ہے اور ورساہ کو نوکری دینے کا بھی اعلان کیا ہے اور بدھ والے دن ہم تمام لوگ جس جس مطلقہ ظلے میں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں منسٹر صاحبان وزیراعظم صاحب کی طرف سے وہاں جا بھی رہے ہیں دعا خانی بھی کریں گے اور پھر اس موقع پر میں ساری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ملک دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا ہماری نظریاتی احساس پر جب بھی عملہ ہوگا تو ہماری قوم جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح مطید پائیں گے جی بیوز ہمارے صرف موجود ہیں منسٹر فور فائننس اور سیرین انڈوائزرز آلسو اور یہ جنرل سیکٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے چودری لطیف اکبر صاحب اس وقت موجود ہیں مرزا اسلام علیکم جناب جو سب سوال وہی آپ کا کیا موقف ہے ہاوڈیو فیل آب ایٹس ہے یہ جو اٹیک ہوا نیٹو کا پاکستانی چیک پوائنٹس کے اوپر اور پھر پاکستان کا ریاکشن آپ کو کیسا لگ رہا آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان خود دہشت کردی کا شکار ہے اور اس واقعے کی پوری قوم نے اس وقت مضمت کی ہے اور حد تب کیا فکر نے مضمت کی ہے چاہے وہ کلا تھے صرف سوریٹی کے لوگ تھے جرلزم تریکشن والے لوگ تھے اور یا کوئی بھی اسمبلیاں جو پاکستان کے نصوبہ یا قومی اسمبلیاں ان سب نے اس کی متفقہ طور پر اس کی مضمت کی ہے اور سب سے امپارٹنم بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی حکومت نے پریزنٹ اور پرائم سر پاکستان ہم نے جس طریقے سے پوری قوم کو متحد کر کے یہاں پہ جو فیصلے کی ہیں ڈیفنس کیابنٹ کمیٹی میں وہ یقینی طور پر قابل ستائش ہے اور میں سنت ہوں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی گئے پہ کوئی نہ کوئی اپنا بتانا پڑے گا کہ وی آر ای نیشن اور ہماری سالمیت پہ اسی بھی صورت پہ حرف نہیں آنے لیں گے تو اس میں جو بھی فیصلے کیے گئے وہ بہت اچھے اور ازاد کشمی کی سطح پہ ہم نے اپنی قانون سوائے اسمبلی میں متفقہ کا ارداد پاس کی اور ہماری تمام اور اپنے پرائم سر چوری عبدالعبنزید صاحب کی سرورہی میں تمام اپوزیشن پوری اسمبلی جو تھی گورنمنٹ پارٹی سمیت ہمارے جو تعادید ان سمیت ہم اسمبلی سے لے کے کوئی مزیدہ کے ایڈکوارٹرز آگئے اب زفر آباد میں یونیٹیز ملٹی عبدالعبنزید کو ایک زیادہ بھی پیش کی جو کشمیری کو اقوامی طرف تھی یہ سر ازاد کشمیر پہ نہیں بلکہ ایل او سی کے اس طرف بھی ہماری جو ریت رہنما تھے انہوں نے بھی اس بات کی مضمت ہے وہ یقینی طور پہ کی ہے میں سبت ہوں کہ اس وقت ہی پاکستان کے اندر قوم کو انہیں جس اتعاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا ہے وہ یقینی طور پہ قابل تقلید بھی ہے قابل مثال بھی ہے لیکن اس وقت بھی پاکستان کے اندر بعض قفتیں ایسی ضرور ہیں جو اس اتعاد کی فضا کو برقرار رکھنے نہیں دے جا رہی میں نواز شریف صاحب ان کی پارٹی کی تو اشارہ کر رہا ہوں کہ وقت تو یہ تھا کہ پوری قوم جس طرح سے اس نیٹو فورسز کی حملے کے خلافہ کٹھی ہوئی تھی اس کو اس اتعاد کو برقرار رکھا جاتا بلکہ انہوں نے ایک ایسا نان ایشو کو ایشو بنا گئے سپریم کورٹ میں لے کے چلے گئے جس سے قوم کو تقسیم جوہ کیا جا رہا ہے تو میں توں کہ یہ وقت نہیں تھا اور جو لوگ میں بے وطن ہیں وہ سارے اس وقت اکٹھے ہیں اور جو ایک مخصوص اپنے نظریات کی بنیاد پر قوم کو تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن کشمیریوں نے کے نیرے والے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کشمیری قوم اس وقت پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی مسئلہ افواج کے ساتھ میں سمجھوں کہ مسئلہ افواج نے ہمیشہ پاکستان کی اس حددوں کی افواج کیا آج بھی سیون ایک ریجمنٹ کے چوبیس جوان جو ہیں ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور اس میں ازاز سمیر کے بھی ساتھ ایک افسر چھے جوان جو وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس میں ہر علاقے سے اور ہر جگہ سے لوگ تلکتے ہیں اور اگر کبھی اللہ نہ کرے کہ اسی روڑ پڑھے کہ پاکستان میں مشکل وقت آئے تو پوری کشمیری قوم جو ہے اپنی مسئلہ افواج کے ساتھ شانہ مشانہ کریا اور ہم اس موقع پہ ہمیں جو لیکنی طور پہ جو رات کو چیف آرمی ستاف جنرل اشفاق پریرز کیانی صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ جو کمانڈ چین او کمانڈ کو ختم کرتے ہوئے موقع پہ جو بھی کمانڈر ہو گا وہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے ریٹی ریٹ کرنا ہے جو بھی اس فیصلہ آپ اس کے تحصیل دے میں سنتا ہوں کہ اب لیکنی طور پر دیر آئے لیکن درستہ ہے درستہ ہے اور میں سنت جو بھی طلب کیا ہے اس میں امریکہ پہ جو ہمارے جو معاملات ہیں اس پہ نظر ثانی بھی جو ہے وہ بہت شکریہ صاحب آپ کا نظر بہت شکریہ صاحب موجود ہے اس وقت سردہ رمجر یوسف صاحب بھی جو کہ ایڈوائزر بھی ہیں ملیسٹی آف کشمیر کے حوالے فاربر ایڈوائزر تھے اور کشمیر انسٹیٹیوٹ بھی رن کرتے ہیں یہاں پر بہت شکریہ صاحب آپ بھی ہمارے سے شامل ہوئے صاحب آپ کا پہلے تو یہ بتائیے گا صدا صاحب کے اوبرال جی جو سینیری ہوا ازاد کشمیر کی رجمنٹ تھی جو انہوں نے بتایا ساتھ جوان اور ایک آفٹر جو ہے وہ آپ کے علاقے سے بھی ان کا تعلق تھا ازاد کشمیر سے اب جو ایک فضاء قائم ہو رہی ہے صاحب ایک ایک تھریٹسہ لگ رہا ہے لیکن قوم اکٹھی ہے کیسا دیکھ رہے ہیں آنے والا دن دیکھیں جی اس میں جیسے مجھ سے پہلے چودی صاحب نے اور دیگر سب نے اس بات کی بات کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر پوری قوم اکٹھی ہو گئے اور شاید پاکستان کے اندر لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہ جو جنگ ہے گو کے دہشتگردی کے خلاف یہ جنگ ہماری ہے یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے ہمارے بارڈرز پہ ان کی وائلیشن کر کے کوئی دوسری قوت اس طرح آ کر ہمارے فوجیوں کو مارے یہ تو کسی بھی سوورن سٹیٹ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے قابل برداشت ہو ہی نہیں سکتی دوسری بات کہ جہاں پر بھی پاکستانیوں کا خون گرتا ہے وہاں پر انشاءاللہ کشمیریوں کا حصہ برابر ہوگا کیونکہ ہم ریاست جمع کشمیر کے لوگ جو ازاد کشمیر ہے پوری ریاست جمع کشمیر اور بالخصوص ازاد کشمیر کے لوگ ہمارا قبلہ اسلام آباد ہے ہم پاکستان کی دفاعی لائن ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مشرقی بارڈر پر جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی جو ہم تھریٹ کرتے ہم جہاں کھڑے ہیں یہ طاقت ہمیں ذلفقار علی بٹو شہید نے دی کہ آج یہ ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے پاکستان کی آج بھی جو بڑی قوت ہے وہ نیوکلئر سٹیٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا بھی کوئی اتنی آسانی سے نہیں لیتی جو سٹینڈ انہوں نے لیا ہے جس میں پاکستان کی سیاسی کے عادت پاکستان کی ملٹری اور اس وقت سارے لوگ کٹھے اور پھر ہماری پارٹی کا جو لگاؤ ہے مثلا ہمارے چیرمن بلاول بٹو زرداری کیونکہ جو میجر شہید ہوئے اس میں جو سب سے سینئر آفسر تھے ایواز فرم نیڈیرو ان کے گارگے ان کے جنازے میں شرکت کی اور دس لاکھ رپیہ انہوں نے اپنے پاس سے ورسہ کو دیا اور پارٹی کے جہاں جہاں لوگ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں ازاد کشمیر میں ہوئے ہیں دگر صوبوں میں ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے خاندان سے بہت بڑے بڑے شہید ہوئے اور ہمیں یہ اس بات کا احساس ہے کہ کسی بھی گھر میں جب اور میں یہ یقین رکھتا ہوں اور آپ کو پاکستانی قوم قوم یقین دلاتے ہیں کہ ازاد کشمیر میں اس وقت جو حکومت ہے ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اور الو سی سے پار جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں پاکستان کو جب بھی مشکل ہوگی سب سے پہلے انشاءاللہ خون کشمیریوں کا گلے گا ہمارے کشمیر کے منسٹر دو منسٹرز ڈیپری سیکٹری اور فارمر ایڈوائزر آپ نے ایک چیز محسوس کی جی چاہے وہ کشمیری ہو چاہے پاکستان سے ان کا تعلق ہو چاہے پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو یا پتھان ہو تمام کے تمام لوگ تمام کی تمام یہ اٹھارہ کروڑ کی جو عوام ہیں یہ اس موقف پر ایک ہے اس موقف پر ایک ہے کہ پاکستان کسی بھی بیرونی جاریت کا اب پرپور مقابلہ کرے گا اور کسی بھی صورت امریکی جاریت ہو نیٹو کی جاریت ہو ایساف کی جانب سے کسی بھی قسم کا اگریشن ہو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا چین اف کمانڈ کو ختم کر دیا گیا جنرل کیانی نے کہا کہ اب جو بھی آفیسر اٹھ سپورٹ ہوگا he is allowed to take his own decision according to the situation کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اور بڑا چھاہی clear cut میلے کی جانی قوم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے اور کرے گی اجازت دیجئے نیکسٹ ویک انشاءاللہ محرم الرام کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی